برکت کے لیے اس حال سواد کی نویت سے ہم اپنے برادر کے نماز جنازہ میں شریک ہیں راجعہ محمد شوکت فان صاحب جو جو حیار غیر کے اندر کم دن قبل اپنی جان کو جانے اپنی ان کی فلوت کیا ان کی نماز جنازہ میں ہم سب ہی شریک ہیں اور ہم ہمارا جو ان پر حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہیں صدو عباب سے گزارش ہے ان کے سالس عباب کے لیے ان کے بلندی درجات کے لیے حضورت آہدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشیف لائیں افکار آلیہ سے ہمارے کلوکم مجھو دفاع پڑی اصلاحات مجھو دفاع پڑی اصلاحات مجھو دفاع پڑی اصلاحات ہمارے لیے نر سے عذرت ہے اور آثرت سے تکر کرنے کی علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جہاں تو تکر کرنے کی علیہ اللہ تعالیٰ نظام کو تباہ کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا نظام ہے کہ مسکالہ ذراتی خیل نہیں رہا ممیع میں مسکالہ ذراتی شر نہیں رہا سامنے اکرام صحابہ اکرام موجود ہیں سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ایک بندہ سامنے سے گزرتا ہے سرکار پوچھتے ہیں کہ اس کا کیسا ہے دنیا کا رینسین کیسا ہے اس کی دنیا جو ہے کیسی ہے انہوں نے کہا کہ بڑا باثر آدمی ہے یہ وہ لوگ سنیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی طاقت عطا کی ہے وہ مالی ہے وہ کسی عوضہ پہ ہے یا کوئی اس کو احسیت احسر ہے فرمایا کہ بڑی احسیت والا آدمی ہے اگر کسی کے پاس نکا کا پیغام دیجتا ہے تو کوئی نکا نہیں کرتا اسے ایک سرشتہ دے دیتا ہے اور اگر سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے اور پھر صحابہ اکرام کے سامنے سے ایک غور بندہ گزرتا ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ذرا قوائد ہو یہ کیسا ہے فرمایا یہ غریب سا بندہ ہے یا اگر پیغام دیجے کوئی مانزہ نہیں سفارش کرے کوئی پوچھنا نہیں اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے فرمایا اگر ساری دنیا اس پہلے جیسے سے بھر جائے یعنی پہلا جو حسیت والا ہے جو آجے والا ہے جو طاقت والا ہے دومانڈو فغر والا ہے غرور والا ہے اگر ساری دنیا اس سے بھر جائے اس ساری دنیا سے یہ بطر یہ شخص ہے جو بلکل ایسا ہے یہ غریب ہے مصبیر ہے اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے اپنے ماحول میں ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے ہمیں نو لگانے کی پیار کرنے کی کوئی توفیق نہ دے آخرت کی کیاری کرنے